اچھا ٹائٹل میں آپ نے دیکھا کہ اس سے دور رہیں آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے جس نے کبھی زندگی میں کتاب بائے نہ کیا ہو لائبریری نہ گیا ہو کتابیں نہ پڑھتا ہو اور وہ آپ کی نظر میں کامیاب ہو انیسینس کے کوئی ٹیس پاس کی ہو کوئی اس کو جاب ملی ہو نوکری ملی ہو کبھی زندگی میں بندہ دیکھا ہے جو آپ کو کبھی انکریج نہ کرے پڑھائی پہ مارکیٹ یا کہ آپ سے کتابیں پرچیز نہ کرائے کبھی بھی آپ کو اس طرح نہ کہے کہ چلیں مارکیٹ جاتے ہیں اور کتاب بائے کرتے ہیں بازار چلتے ہیں کتاب بائے کرتے ہیں لائبریری چلتے ہیں کتاب لیتے ہیں یا کسی ٹیچر کے پاس آپ کو لے گیا ہو کہ یہ ٹیچر ہے اس ٹیچر کے پاس ہم جا کے پڑھتے ہیں اسے یہ چیز فلان چیز سیکھتے ہیں اسے یہ چیز سیکھتے ہیں کوئی بھی بچہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کوئی بھی انسان کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح بندہ جو کتابوں سے جس کی دلچسپی نہ ہو پڑھائی سے جس کی دلچسپی نہ ہو اور آپ کی نظر میں وہ کامیاب ہو مشکل کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کوئی اچھی نوکری اس بندے نے لی ہو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے ہمیشہ تنقید کرنے والا انسان جو کبھی بھی نہ پڑھائی کرے نہ خود کرے نہ لائبریری جائے نہ کتاب بائے کرے نہ آپ کو انکریج کرے نہ کسی ٹیچر کے پاس جائے نہ سیلف اسٹیڈیز کرے ایسے انسان سے آپ دور رہیں وہ آپ کو ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے ملے گا ہمیشہ میرٹ نہیں ہے میرٹ پہ جاب نہیں ملتی اسکورس آئی نہیں آتا یہاں گلت ہے یہاں گلت ہے ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے آپ کو ملے گا ایسے انسان سے ہمیشہ دور رہیں جو صرف اور صرف تنقید کرے یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے ہمارے مختلف گروپ سوتے تھے دوستوں کے ہم لائبریری جاتے تھے مارکیٹ جاتے تھے تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے ایسی چیزوں پہ کہ نوکری کس طرح ملتی ہے کون سی چیز پڑھنی چاہیے میں نے کون سا کتاب اس ہفتے میں پورا کیا ہے اس نے کون سا کتاب پورا کیا ہے آج کل تم کیا پڑھ رہے ہو اور ہمارے سارے کے سارے دوست میجارٹی اس میں سی ایسے آفیسرز ہیں اور کافی جو ہیں پروفیسرز ہیں لیکچرز ہیں ہر کوئی اپنی فیلڈ میں منوا رہا ہے ہر کوئی اپنی فیلڈ میں ایکسپارٹ ہے سارے کے سارے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی چوائیس ہوتی ہے صرف اور صرف تنقید کرنے والا بندہ نیگیٹیو تنقید کرنے والا بندہ اس سے دور رہیں اور ایسے بندے کے ساتھ اٹیج ہو جو آپ کو انکریج کریں پڑھنے کی طرف لائبریری سیلف اسٹیڈیز کسی ٹیچر کے پاس پڑھنا ہے کوئی چیز سیکھنی ہے پھر ڈسکشن کریں ایسے بندے کے ساتھ آپ اٹیجرے میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی کامیابی ہنڈریٹ پرسن ہوگی ہنڈریٹ پرسن کامیابی آپ کو ملے گی اور آپ انشاءاللہ مجھے دعا کریں گے یہ میں اس لئے آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھے ہیں کہ ایسے لوگ جو ناکام ہوتے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ یا تو تنقید کرتے رہتے ہیں یا وہ آپ کو کتابوں سے ان کا لگاؤ نہیں ہوگا نہ کتاب بائے کریں گے نہ لائبریری جائیں گے نہ سیلف اسٹیڈیز کریں گے نہ کسی ٹیچر کو جوائن کریں گے نہ ہی آپ کو انکریج کریں کہ فلان ٹیچر کے پاس جائیں جا کے پڑھیں کچھ چیزیں سیکھیں پھر اس کے بعد ایک دوسری کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم نے کیا پڑھا آج کیا سیکھا تو ایسے بندے سے دور ہیں جو بھی بچے بی پی ایس وائف ٹو ففٹین کی تیاری کر رہے ہیں میوسپل ٹاؤن آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں فیڈل پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں یہ پرٹیکلرلی ان بچوں کے لیے ہیں جو بچے پی ایس ٹی جی ایس ٹی میں لاسٹ ٹائم رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی سجیشن ہے کہ اس دفعہ آپ نے دوست چینج کریں اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو صرف تنقید کرنے والے ہیں پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ خاص ویڈیو آج میں نے بنائی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو ہے کوئی بھی بچہ جو سیلف اسٹیڈیز کر رہا ہے کورس لے کے پڑھ رہا ہے ہمارے سے پڑھ رہا ہے کسی اور سے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے ٹچ میں ہے ایسے بندے کے ساتھ آپ بھی ٹچ میں رہیں جو کتابیں بائے کرتا ہے کوئی بھی چیز بائے کر کے پڑھتا ہے یا لائیبریری جاتا ہے یا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے یا آپ کو انکریج کرتا ہے کتابیں بائے کرنے پہ ایسے دوست کو آپ چائے بھی پلائیں کھانا بھی کھلائیں اس کو دعوت بھی دیں یہ آپ کا ویل ویشہ رہے جو آپ کو پڑھائی کی طرف رائے گا نہیں کرتا پڑھائی کی طرف انکریج نہیں کرتا جو انسان وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے صرف اور صرف نیگیٹیو تنقید کرتا ہے ایسے بندے سے بچیں تو یہ اشکلپ آج صرف اور صرف موٹیویشن کے لیے بنائیے اور جو بھی بچیں تیاری کر رہے ہیں دیفرنٹ ایگزامز کی ان کے لیے سجیشن ہے کہ اپنی اسٹیڈیز پر فوکس کریں ہمارے سے جو کورسز لیا ہے آپ نے جو بھی اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں نیگیٹیو بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں ایسی چیزیں پازیٹیو انسان کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے یا آپ سے کوئی چیز شیئر کرتا ہے ان کے ساتھ آپ چیزیں شیئر کریں ان کو بتائیں ان کو گائیڈ کریں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ ان کو فوکس یہ کریں کہ صرف اور صرف سٹیڈیز کی بات ہو نارمل یوزلیس چیزوں یوزلیس باتیں کرنے والے انسان سے دور رہیں اپنے سٹیڈیز پر فوکس کریں ٹیس دیں پھر ہمیں ذرہزل بتائیں تو یہ تھا آج کے لئے تینکیس و مچ اللہ حافظ